تبلیغ تو تبلیغ سے اسلام پھیلتا ہے مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام انفرادی اور اجتماعی تبلیغ کیا کرتے تھے ایک ایک شخص کو الگ الگ بھی جا کر ملتے اور پیغام دیتے تھے اور اجتماعی طور پر وفوت سے بھی ملکاتے ہوئیں قبیلوں سے ملکاتے ہوئیں جمگٹوں سے ملکاتے ہوئیں اور آپ نے اسلام کا پیغام ان کو دیا اور آپ نے ہر طرح سے تبلیغ کا انداز اختیار کیا اسلام آگے پہنچانے اور پھیلانے کے لئے لیکن اسلام کا جو غلبہ ہے وہ تبلیغ کے ذریعے نہیں اسلام کا غلبہ جہاد کے ذریعے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اسلام غالب ہونا شروع ہو گیا اسلام اقتدار کی طرف پہنچا اسلام مسجد سے نکل کر ایوانوں تک پہنچا اسلام بڑے بڑے بادشاوں کو پھر زیر کرتا ہے اور جوں بازاروں میں عدالتوں میں سماج میں معاشرے میں ہر جگہ اسلامی قانون کی بالتری ہو گئی تو تبلیغ سے اسلام پھیلتا ہے اور جہاد سے اسلام غالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر نو میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا اور سچا دین دے کر تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے تو یہ غلبہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں اور جو لوگ جہاد سے انکاری ہیں وہ دراصل اسلام کے غلبے کے منکر ہیں وہ چاہتے ہیں اسلام صرف درسگاہ میں اور مسجد میں اور بند کمرے میں رہے اور باہر ایوانوں اور میدانوں میں کبھی بھی اسلام نظر نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر نرم مزاج اور محبت کرنے والا کوئی نہیں اور آپ سے بڑھ کر انسانیت کا اور مخلوقات عالم کا ہمدرد بھی کوئی نہیں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی دشمن سے بدلہ نہیں لیا لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں اور آپ نرم مزاج ہیں آپ ہم درد ہیں خیر خواہ ہیں آپ لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں دشمن کو بھی تکلیف میں نہیں دے سکتے لیکن اتنے کچھ کے باوجود بھی آپ نے جہاد کیے آپ نے تلوار اٹھائیے آپ میدان جہاد میں بحثیت سپاہ سالار کے اترے ہیں آپ زخمی بھی ہوئے اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کی تربیت سے دشمن کی لاشیں گرائیں ہیں تو یہ عمل یاد رکھیں انسانیت کے خلاف نہیں موسیقی موسیقی